اسلام دھن کا پویتر تیوہاد بکرید یا اید الاجہا 29 جولائی کو منائے جائے گا لیکن کیا آپ کو اس کے اتحاس اور مہتو کی جانکری ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں بکرید منائی جاتی ہے اور مسلم دھر میں اس کا کیا مہتو ہے قربانی اور بکرید کو لے کر لوگوں کے مند میں سوال رہتے ہیں کہ قربانی کو لے کر کیا نیم بتائے گئے ہیں جن کا دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے ہم آپ کو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بکرید کے دن قربانی دینے اور اسے منانے کو لے کر کیا منتا ہے اس کے علاوہ نمسکار دوستو کے نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروت چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پیش کسر قربانی کا پرو اسلام کی پویتر پستک قرآن میں بکرید کا اس پرشت ورنان ملتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک دن حضرت ابراہیم سے سپنے میں ان کی سب سے پریچیز کی قربانی مانگی تھی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے لیا جا انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت ابراہیم جیسے ہی اپنے بیٹے کی گردن پر فار کرنے گئے اللہ نے اسے بچا کر ایک بکریے کی قربانی جلوان دی تب ہی سے اسلام دھرم میں بکرید منانے کا پرشلن شروع ہو گیا ایدولجہ یعنی بکرید حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں ہی منائے جاتا ہے حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنی وفاداری دکھانے کے لیے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کو تیار ہوئے تھے بکرید کا پر وہ اسلام کے پانچویں سدھانت حج کو بھی مانتہ دیتا ہے بکرید کے دن مسلم بکرا بھیڑ اونٹ جیسے کسی جانور کی قربانی دیتے ہیں بکرید کے دن قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں باتا جاتا ہے ایک خود کے لیے دوسرا سگے سمبندیوں کے لیے اور تیسرا گریبوں کے لیے اس پر پر اسلام دھرم کے لوگ ساپ پاک ہو کر نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی پرکریہ شروع کی جاتی ہے مسلم دھرم کی پورانک مانتہوں کے انصار یہ پرو تیاغ اور بلدان کا سندیز دیتا ہے جسے مسلم بھائیوں دورہ پورے اصحہ اور امنگ کے ساتھ منایا جاتا ہے مسلم دھرم دورہ ہجاروں دشکوں سے منائے جانے والے اس پارم پر اقتوہار کے دن مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا رواز ہے نماز پڑھنے کے بعد خدا کی عبادت کے روپ میں بکرے کی بلی دی جاتی ہے مسلم دھرم دورہ اس پرو کو عید الاجہہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عید الازہہ یعنی بقرعید کا چاند انگریسی کس تاریخ اور کس دن کو ہوگا بقرعید کی دس تاریخ انگریسی کس تاریخ کو پڑھے گی عید الاجہہ کی نماز کب ادا کی جائے گی عید الاجہہ کا مہینہ زیقہ ادا کے بعد آتا ہے عید الاجہہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس دن بقرعید کا چاند ہوتا ہے اس کے دس دن بعد عید الاجہہ کی نماز ادا کی جاتی ہے قربانی کی جاتی ہے اس بار انشاءاللہ تعالی انیس جون دوہزار تیئیس پیر کی دن عید الاجہہہ کا چاند نظر آئے گا یعنی چاندرات ہوگی بیس جون دوہزار تئیس منگل کے دن عید الازحاقی ایک تاریخ ہوگی اور انتیس جون دوہزار تئیس جمعیرات کے دن عید الازحاقی دس تاریخ ہوگی اور اسی دن عید الازحاقی نماز ادا کی جائے گی لیکن کیا آپ کو پتا ہے اصل میں بکریت کیوں منائی جاتی ہے اس مسلم پروکہ دھارمیت مہتو کیا ہے بکریت کیسے منائی جاتی ہے اور بکریت پر بکروں کی قربانی دی جانے کی پیچھے وجہ کیا ہے ان تمام سوالوں کے جواب مسلم سمدائے کے علاوہ ان دھرموں کے لوگوں کے پاس نہ کے برابر ہیں بکریت جسے بڑی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسلم دھرم دورہ وشبھر میں قربانی کے اس پرو کو عصہ اور اومنگ کے ساتھ مناتے ہیں عید الاجہہ یعنی بکریت کو عربی میں قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام دھرم میں وشواز کرنے والے لوگوں کا ایک بہت ہی پرمکتے وہار ہے اس دن مسجدوں میں بلی سنکھیا میں مسلم جن اکرتیت ہوتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں مسلموں دورہ سفید کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنے کا یا درشت دیکھ کر بہت ہی سکت احساس ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد چوپایا جانوروں جیسے اونٹ بکرے بھینس بھیڑ اتیاد کی قربانی دی آتی ہے اسلامی مانتاؤں میں ترک ہے کہ جانوروں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ضرورت ہے اور اسے کیا جاتا ہے ارتار قربانی کے اس تیوہار کو منانے کے پیچھے وشیس وجہ ہے اسلامی دھرم کی مانتا کے مطابق حضرت ابراہیم اپنے پتر حضرت اسماعیل کو اسی دن خدا کے حکم پر خدا کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے تو اللہ نے ان کے پتر کو جیوندان دے دیا جس کی یاد میں یہ پرو منایا جاتا ہے مسلم سمدائے میں بکریت کے اس پرو کو منانے کا وشیس قارن ہے یہ پرو حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں مسلمان اک دوارہ منایا جاتا ہے مکریت کے پرو پر قربانی دے جانے کے پیچھے کی پرمپرہ ورشوں پرانی ہیں ایک بار کی بات ہے جب حضرت ابراہیم جن کا پورا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا وہ سنتان نہ ہونے کے وجہ سے بہت دکھی تھے آخر کار کئی منتوں کے بعد اللہ کی دعا سے انہیں سنتان کے روپ میں پتر کی پرابتی ہوئی انہوں نے اپنے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا حضرت ابراہیم اپنی اس اکلوتی سنتان سے بہت پریم کرتے تھے اور ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم کے سپنے میں آ کر ان سے ان کی پریے چیز کی قربانی دینے کو کہا اب چونکہ پورے ورشوں میں حضرت ابراہیم کو سب سے ادھک لگاؤ پریم اپنے پتر سے تھا انہوں نے نشے کیا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے پتر کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے جب حضرت ابراہیم اپنے پتر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور جب ابراہیم پتر کی قربانی دینے جا رہے تھے تو انہیں راشتے میں ایک شیطان ملا جو انہیں لوگنے کی کوشش کرتا رہا لیکن حضرت ابراہیم اس شیطان کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے جب پانی کا سمائے آیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی جس سے کی پتر کی میں تکو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں جیسے ہی حضرت ابراہیم چھوڑی چلانے لگے اور انہوں نے اللہ کا نام لیا اسی بیچ چھوڑی چلانے کے دوران ایک فرشتے نے آ کر چھوڑی کے سامنے اسماعیل کے استان پر بھیگل کی گردن کو لگا دیا جس سے بھیگل کا سر دھر سے الگ ہو گیا اور اس طرح حضرت اسماعیل کی جان بج گئی کہا جاتا ہے کہ اللہ دوران حضرت ابراہیم کی پرکچہ لینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور اس پرکچہ میں حضرت ابراہیم سفل بھی ہو گئے اور تب ہی سے قربانی کے لیے چوپایا جانوروں کی قربانی دی جانے لگی اسلامی کیلنڈر کے مطابق پرتیورش رمجان کے پویتر ماہ کے ختم ہونے کے قریب ستر دن بعد اسلامی کیلنڈر کیزوال حجہ مہینے کے دسمیں دن منائے جانے والے بکرید کے تیوہار کا اسلام دھر میں وشیث مہتو ہے اسلام دھر میں پونڈارک مانتا ہے کہ بکرید میں قربانی کے لیے ان جانوروں کو چنا جاتا ہے جن کی صحت تندرست ہوتی ہے مطلب جو پونڈ روپ سے سوست ہوتے ہیں قارن قربانی کے لیے کسی بیمار جانور کا اپیوگ کرنے سے اللہ راجی نہیں ہوتے دھرمی مانتاؤں کے مطابق اس پر تیک مسلمان کے لیے قربانی دینا انیوار رہے جس کی حیثیت ہوتی ہے بکرید کا پرو اسلام کے پانچویں صدانت حج کو بھی مانتا دیتا ہے اسمائل کی قربانی کے دوران راستے میں حضرت ابراہیم کو روکنے والے شیطان کو حض یاترہ کے آخری دن سجا دی جاتی ہے اس دن رمی زمارات پہنچ کر سیطان کے پرتی کھموں پر پتھر پھیکے جاتے ہیں پتھر پھیکنے کے بعد وہاں سے بھاگا جاتا ہے مسلم سمدائے میں سبھی لوگوں کے لیے بکرید ایک وشیس مہات رکھنے والا پرو ہے اس دن سبھی مسلمانوں دوارہ سمیب کی مسجد میں جا کر نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز کے بعد چار پیر والے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے جس کے پیچھے تیاغ اور بلدان کا سندیش چھپا ہوتا ہے یہی ہے بکرید کا اصلی ارث بکرید کے دن بکرید کے دن بکریے کی قربانی دی جاتی ہے مسلم سماج میں بکریے کو پالا جاتا ہے اپنی حیثیت یعنی آرثک استدک کے انصار اس کی دیکھرے کی جاتی ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بکرید کے دن اللہ کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے جسے فرض قربان بھی کہا جاتا ہے اس لئے بھارت سمیت دنیا کے انیک دیشوں میں مسلمان بکرید کو اساہ اور اومن کے ساتھ مناتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں انہیں بڑھائیاں دیتے ہیں اور خوشی خوشی اس پر کو مناتے ہیں قربانی کا مہت تو یہ ہے کہ انسان ایشور یا اللہ سے اسیم لگاؤ اور پریم کا اظہار کرے اور اس کے پریم کو دنیا کی وسط یا انسان سے اوپر رکھے اس کے لئے وہ اپنی پریہ سے پریہ وسط کو قربان کرنے کی بھاؤ نہ رکھے نماز کا سمیت و حر جگہ الگ الگ ہے یہاں کی جو بڑی عیبگاہ ہے اس میں نماز ساڑھے ساتھ بجے ہوگی ہمارے یہاں مسجد میں پونے آٹھ بجے نماز ہے ساڑھے چھے بجے سے شروع ہو کر آٹھ بجے تک مختلف اوقات میں نمازیں ہوں گے اور نماز کے بعد فوراً قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے تین دن تک قربانیاں ہوتی یہ قربانی کا عمل اصل میں اللہ کے ایک بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے ان کی یادگار اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہت سے امتحان لیے ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی اور جب وہ اولاد جن کا نام حضرت اسماعیل تھا ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی ہوئی تو اللہ نے ان کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا اللہ کے اس حکم کے آگے باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے گردن جھکا دی اور اللہ سے محبت اور عشق کا ثبوت دیا ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب ہمیشہ کے لیے قربانی کے اس عمل کو جاری کر دیا اور ہر مذہب میں تقریباً قربانی کے کوئنے کوئی شکل موجود ہے اسلام میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھنے اور اس پر خوشدلی کے ساتھ قربانی پیش کرنے کا حکم دیا مقریت اسلامی کلنڈر کے بارویں مہینے دھول حجہ کی دستاریخ کو منائی جاتی ہے اس سال یتوار انتیز جولائی کو ہے مقریت کے مہینے میں ہی مسلمان حج پر جاتا ہے اسی مہینے یعنی دھول حجہ کے آٹھویں دن حج شروع ہو کر تہرمے دن پورا ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے قربانی کے نیم قربانی کے لیے کئی نیم بنایا گئے ہیں لیکن الگ الگ جانکاروں کے مطابق ان میں ویرودہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ قربانی وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے پاس 613 سے 614 گرام چاندی ہو یا اتنی چاندی کی قیمت کے برابر دھن ہو وہیں پہلے کچھ تولہ سونا ہونے کی بات کہی جاتی تھی اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو بیکتی پہلے سے ہی کرج میں ہو وہ قربانی نہیں دے سکتا اور جو بیکتی اپنی کمائی سے دان دیتا ہے اس کے لئے قربانی جروری نہیں ہے حالانکہ کچھ جانکاروں کو کہنا ہے کہ قرآن میں ساپ طور پر حاضیوں کے لئے قربانی کا حکم ہے عیدل اضحاب پر قربانی دی جاتی ہے ایک ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بے شک اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنستا ہے بلکہ وہ تو کیول قربانی کے پیچھے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی راہ میں اپنا حلال طریقے سے کمائی ہو دھن خرج کرے بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے جب بندہ اللہ کا حکم مان کر محض اللہ کی رضا کے لئے قربانی کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا لیکن اگر قربانی کرنے میں دکھاوا یا تکبر آ گیا تو اس کا سباب جاتا رہے گا قربانی عزت کے لئے نہیں کی جائے بلکہ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور یہاں وقت تو چلا ہے چھوٹے بریک کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کتنے حصوں میں قربانی کو ماتا جانا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی شادی کا کچھن میں کے جہاں کولڈی کچھن کنگ مسالے ہنڈر پرسن ہو وہاں جہاں جائے رشتہ بڑھائے کولڈی مسالے ہو جاؤ تیار دیکھو سمجھ آ گیا جانے کو سکول دیکھو سمجھ آ گیا نئے نئے کچھ دوست ملیں گے ساتھ پڑھیں گے اور لکھیں گے کھیلیں گے دیکھیں گے سوچیں گے سب مل کر کچھ نیا کریں گے نئی کتابوں کو پڑھنے کا سمجھ آ گیا سپنوں کو پورا کرنے کا سمجھ آ گیا شالہ اتصاب دوہزار تیس اب سکول جانے کا سمجھ آ گیا چھتیس گڑ سرکار بھروسے کی سرکار گولڈی ہنگ کا تڑکہ لگے تو سبھی تباہ کے کھاتے ہیں گولڈی ہنگ کن کن میں جاؤں گولڈی ہنگ ہماری خاص پیشکش راج کاچ میں دیکھئے نیا دور شنیوار رویوار رات آٹھ بجے پرپت جوہان کے ساتھ گوٹ کچھری کے نالگے چکر سب سے ادھک یہی ہے ویتر لیکن پڑھ ہی جائے پالا تو کہاں جائے کیا کریں گھبرائے نہیں اب ہر مشکل ہو گیا آسان کیونیوار 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 آپ دیکھ رہے ہیں کیونیوار کیونیوار خبروں کا سارتھی اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر موسیقی موسیقی شریعت شریعت کے مطابق قربانی ہر اس عورت اور مرد کے لئے واضیب ہے جس کے پاس تیرہ ہجار روپے یا اس کے برابر سونا یا چاندی یا تینوں مطلب روپیہ سونا اور چاندی ملا کر بھی تیرہ ہجار روپے کے برابر ہوں ادھل اجہا پر قربانی دینا واضیب ہے واضیب کا مقام فرض سے ٹھیک نیچے ہے اگر صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی کسی شخص نے قربانی نہیں دی تو وہ گناہگار ہوگا ضروری نہیں کہ قربانی کسی مہنگے جانور کی ہی دی جائے ہر جگہ زامت خانوں میں قربانی کے حصے ہوتے ہیں آپ اس میں بھی حصے دار بن سکتے ہیں 12 پوائنٹ ایڈوائزری یعنی قربانی کے سلسلے میں جاری کی گئی ہے جس میں تباہ مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جتنے بھی باہیسیت مسلمان ہیں وہ ہر سال کی طرح امسال بھی قربانی بڑے پیمانے پر کریں اور قربانی کے ایام یعنی اس سال 39 جون اور پہلی جولائی میں قربانی کی جائے گی اور قربانی کے ایام میں قربانی کا بدل کوئی دوسری چیز یا کوئی دوسرا نیٹ عمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس موقع پر ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی صرف وہ صرف انہی جانوروں کے قربانی کی جائے جن پر کوئی قانونی بندش نہیں ہے اور قربانی کسی بھی پبلک پلیس پر سڑک کے کنارے یا گلی میں ہرگز نہ کی جائے بلکہ جو بڑے مدارس ہیں یا جو بڑے اپنے اپنی پرائیوٹ جہائیں ہیں وہیں پر خالی قربانی کی جائے قربانی کے جانور کے خون کو نالیوں میں ہرگز دفن کر دیا جائے تاکہ وہ پیر پودوں کے لئے بھی کام کر سکیں اور قربانی کے جانور کے گوش کو اچھی طریقے سے پیہ کر کے ہی تقسیم کریں اور اس کا ایک حصہ غریب اور قربہ میں ضرور اور ضرور تقسیم کریں اور قربانی کرتے وقت نہ کوئی فوٹو کیچی جائے نہ کوئی ویڈیو بنایا جائے نہ اس کو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کیا جائے اسی کے ساتھ عیدالعضہ کی نماز پورے احتمام کے ساتھ ادا کی جائے اور عیدگاہ میں ادا کریں سلکوں پر ہرگز ادانہ کریں اور اس مبارک موقع پر اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر ترقی خوشحالی اور حفاظت کے لیے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی خصوصی دعائیں ضرور کریں اگر کسی سکس نے صاحبی حیثیت ہوتے ہوئے کئی سالوں سے قربانی نہیں دی ہے تو وہ سال کے بیچ میں صدقہ کر کے اسے ادا کر سکتا ہے صدقہ ایک بار میں نہ کر کے تھوڑا تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے صدقے کے جریے سے ہی مرہوموں کی روح کو سوا پہنچایا جا سکتا ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے کی شریعت میں صلاح ہے ایک حصہ گریبوں میں تقسیم کیا جائے دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے استعمال کیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے گریبوں میں گوشت تقسیم کرنا مفید ہے تین حصے کرنا جروری نہیں ہے اگر خاندان بڑا ہے تو اس میں دو حصے یا جادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں عید کے دن کو ملا کر قربانی کا سلسلہ تین دنوں تک چلتا ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مل جول کر حرسل اللہ کے ساتھ عید الفتار کے پرو کو منایا جاتا ہے اس پناہ کیول مسلم بلکی ہندو سماج کے لوگ بھی بڑھ چار کر حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے مل کر عید کی بڑھائیے دیتے ہیں خاص پیشکس قربانی والا پرو میں فیل حال اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں دیکھتے رہیے کینوز انڈیا اور مجھے دیجے اجازت نمشکار